بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کا رونا اور زندگی کے اندر یہ ہونا جو لگا ہوا ہوتا ہے انسان کے ساتھ رونا اور ہونا دونوں لگے ہوئے ہیں میرے زندگی میں ایک تو میری بیماریاں جو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے اور میں نو سال سے مجاہدہ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تیویس سال پہلے جنت دے دی میرے خواب میں تین دن اور میں پورے پیغمبروں کو دیکھا پورے ولی اللہوں کو دیکھا فرشتوں کو دیکھا صرف جنت اور دوزخ نہیں دیکھا باق کے پورے اشارے اللہ کے دیکھا اور دعاوں سے میرے بیماریاں جاتے ہوئے بھی دیکھا کئی دن تک تو میں سورہ رحمان سات بار سن رہا تھا چھ سال میں ہاسپٹل نہیں گیا ابھی بھی میری دعاوں سے میرے ہارٹ کو میں کنٹرول میں رکھا ہوا ہوں جو اٹیک ہو سکتا ہے یا میری دانت ہے جہاں خون نکلتا تھا نہیں نکل رہا درد ہوتا نہیں درد ہو رہا آنکھیں ہیں جہاں سے پانی نکلتا بینہ ہی ابھی بھی ہے تو اس طرح سے اللہ نے مجھے بیماریاں میں گھیر رکھا ہے لیکن میں اس کو پہچان رہا ہوں اور اللہ نے انسان کو کہا کہ تجھے انتھیان لوں گا ایک میں تیرا انتھیان لوں گا جب تک تو دنیا میں ہوگا آج انڈیا میں مسلمانوں کا انتھیان ہو رہا ہے شاہین باغ پر کوئی بھی لیڈر نہیں آتا چاہے وہ کانگریس کا ہو یا عام پارٹی کا ہو یا بی جے پی کا ہو یہاں تک کہ اصد دو دن بھی شاہین باغ نہیں آیا یہ بہت بڑا جھوٹا ہے شاہین باغ کے اوپر ایک بار بھی نہیں گیا اصد دو دن یہ بھی بتا رہا ہوں میں کہ سب نام کے لیے جیتے ہیں اوٹ کے لیے جیتے ہیں اور یہ ایسے ہی مر جائیں گے اللہ کے پاس جنت نہیں پانے کے لیے یہ آج کے لیڈر ہے دوسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں آج کا لیڈر غدار ہوتا ہے دھوکے باز ہوتا ہے خاتل کرنے والا خاتل ہوتا ہے یوگی کی طرح جو وہاں تیویس کیس مسلمان بچوں کو مار ڈالا یوگی اس کے اوپر ایک بھی کیس نہیں چلتا لیکن مسلمان یہاں کا کچھ نہیں کر سکتا کتہ ہے مسلمان انڈیا میں اور اس کو جرمن کی طرح اور جگہوں پر جیسے جویش کو مار ڈیا گیا یا کسی اور مذہب کے یا کسی اور جماعت کے لوگوں کو مار ڈالا گیا رہشیہ میں چینہ میں یہی ہوگا حشر انڈیا میں بھی مسلمان کا آگا نہیں جا گے گا تو لیکن مسلمان کا ساتھ دینے سردار ہے مسلمان کا ساتھ دینے دلیت ہے لیکن یہ معمولی پیادے ہیں ان سے تمہارے کو جو ہے جیت نہیں ملے گی فتح نہیں ملے گی تمہارے پاس فلم ایکٹر کافی مسلمان ہیں کوئی مسلمان عرفان خان صحیف علی خان یہ دوسرے خانہ نہیں آئے تمہارے پاس نہ تو عمران حاشمی یہ سب شیطان ہے یہ تمہارے پیسے کھا کے حرام کے حرام کے پیسے ہو حلال کے نہیں ہوتے ننگے پن کے پیسے ننگا ناتنے والے ہجڑوں کی طرح کے پیسے اس واسطے وہ لوگ تمہارے پاس نہیں آئے ہم دردی کے لیے مسلمان بھینوں کے پاس یہ ان کے گھروں میں بھی ریپ ہوں گے انشاءاللہ ان کے گھروں میں بھی بیماریوں سے یہ تڑ 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 مریں گے انشاءاللہ ان کے گھر میں بھی زوال آئے گا پیسے کا بھی بھوک کا بھی آئے گا کیونکہ یہ مسلمان کا درد نہیں باتنا چاہتے نام کے مسلمان ہیں یہ میں نشانیوں پر نشانیاں بتانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں اب میں ایسی نشانی بتا رہا ہوں چینہ کی چینہ فیل ہو گیا رشاہ فیل ہو گیا کریا فیل ہو گیا یہ انسان نے جو کمنیزم بھل کے بنایا ایک نیا سسٹم بنانا چاہے انسان کا اور انسان کو یہ نہیں معلوم کہ کھانے کے لیے اللہ نے کیا چیزیں کھاؤ کہا اور کن کھانے کی چیزوں سے روک دیا گوشت میں مچھلی ہے آپ جھنگائے کھا سکتے آپ جو ہے بکرے کا گوشت کھا سکتے چکن ملگی کا کھا سکتے اونٹ کا کھا سکتے گائے بہنز کا کھا سکتے لیکن دوسرے جو دریائی دوسرے سام بچھو یا جو ہے چمکاڈر بیٹ مین جوج کو بلتے ہیں ایسے غلیص چیزیں جو چینہ نے کھانے کی وجہ سے دوہزار ساتھ میں کرونا وائرس کی طرح دیکھا پہلے دوہزار ساتھ میں پھر اب جو ہے پچھلے ہفتے سے اب تک کرونا وائرس دیکھ رہا اور یہ ہزاروں مر جا رہے یہ ایک کھانوں کی وجہ سے اور اللہ نے یہاں مسلمان تو پہچھان میں تیرے گئے کئی طریقے سے مسلمان تو پہچھان اپنے آپ کو میرے پورے ویڈیوز میں دیا بھلے میرے ویڈیو نہیں چلتے مجھے نہیں چاہیے ویورس مجھے نہیں چاہیے پیسہ بھی پیسہ تو دے گا بھی نہیں ہو یہ جو یوٹیوب والا ہے کیوں نہیں دے گا کیونکہ میں کراس بولتا ہوں خلاف بولتا ہوں دوسرے مذہب کے اللہ حقے بتاتا ہوں اس وقت اس کو بھی پسند نہیں کہ میں اللہ حقے بتاتا ہوں دوسروں ریٹسائز کرنا پسند نہیں اس وقت میں میرے ویڈیو نہیں چلتے میرے ویڈیو انڈیا کے اندر بھی نہیں چلتے کیونکہ انڈیا میں وہاں کے اپنے کشمیر کے جو ہے وہاں پر انٹرنیٹ نہیں رکھا تو کئی ایسے صبح جہاں پر انٹرنیٹ نہیں رکھا بھلے میرے انڈیا کو ایک بھی میرا ویڈیو نہیں جاتا مجھے معلوم ہے پہلے جاتا تھا لاکھوں میں دیکھتے تھے تو مجھے اس کا بھی غم نہیں لیکن کھانے کے تعلق سے اللہ نے خوران میں کہا کہ جن چیزوں کو کھاؤ گے صحت رہے گی اور تم جن چیزوں کو نہیں کھاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہوگا اگر سے تم زہریلی چیزیں کھاؤ گے تم بیمانیوں سے مر جاؤ گے آج یہ ثابت دو بار کر کے وائرس چائنا کا بتا رہا کہ جو ایک کمیونس اس کے پاس ایک مساوات ایکوالیٹی کی بات کیا لیکن اللہ کی وہ خدرت نہیں ہے اس کے پاس وہ اللہ کی جو کبریائی ہے وہ اللہ کی جو شہدت ہے انسان کو پہچاننے کے لیے کہ بعض چیزیں کھاؤ بعض چیزیں نہیں کھاؤ اور یہ کھا لیا اور یہ جو ہے بھوگت رہا جو ہے عذاب سے کئی لوگ مر گئے چینہ میں اس کا اثر امریکہ اور انڈیا میں بھی یہاں کئی لوگ ماسٹ لگا کے پھر رہے کل میں نے دیکھا کیوں کیونکہ گندی چیزیں کھاتے ہیں یہ چمکہ ڈر یہ یہ پتہ نہیں کتے بلی پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں یہ بیٹ مین کا سوپ پیتے ہیں اب یہ وائرس کیسے ہوا سامپوں سے کیسے ہوا کس کو معلوم اللہ اجازت دیا وہ کھاؤ بھولا بکرا بکرے کی ہر آزاد تمہارے جسم کو فائدہ دے گا اگر تلی کھاتے ہیں تلی اچھی ہوگی اگر سے دل کھاتے ہو دل اچھا ہوگا اگر سے تم جو بھیجا کھاتے ہیں بھیجا دماغ اچھا ہوگا اگر تم ہڈیوں کا سوپ پیتے ہو ہڈیاں پیر ہاتھ کے اچھے ہوں گے یہ نشانی ہے اللہ کے پہچھانے کی اور میرے ویڈیوز کوئی نے دیکھنا چاہتا نہ دیکھ کوئی نہ دیکھے کوئی بات نہیں مر میں خوران حق ہے اللہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے یہی بتانا ہے ہندو غلط ہے آج اگر سے ہندو رسز بی جے پی ہار جاتا ہے دلی میں اس کی حکومت ختم میں تم کو نشانی پہ نشانی بتا رہا کمیلزم ختم ہو جائے گا جھوٹے لیڈر آگے تمہارے سامنے موڈی ہے تمہارے سامنے کجری والے تمہارے سامنے جو ہے حسد دودی نے کوئی بھی شاہن باغ نہیں آ کوئی نہیں آتا یہ سب دھونگیاں ہیں تم کبھی دیکھیں شاہن باغ میں حسد دودی کو جبکہ دلی آتا ہے انہیں یہ سب جھوٹے ہیں ایک سے دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یہ سب یہ تم کو ہندوستان کے اندر مروا دینا چاہے جرمن میں جیسے یہودیوں کو مار دیا تھا ہیٹلر ایسا مار دے گا یہ ہندو اور اس کا ساتھ یہی حسد دودی دے گا تم دیکھنا اور یہ ولی ورحمانی جیسے لوگ ساتھ دیں گے اس کا تم دیکھنا تم کیونکہ تم کو الگ جینا آتا نہیں تم کو الگ جو ہے پردے کی دیوار بنانا آتا نہیں کیونکہ تمہاری بہنوں کو تم سامنے لالیے سڑکوں پہ تم نہیں اٹھ سکتے تم موت مانگوگے موت بھی نہیں ملے گی اللہ وہ بھی نہیں دے گا تم کو کیونکہ تم اچھی نیت سے نہیں بیٹھے ہو اللہ سے مانگنے نہیں بیٹھے ہو قرآن پڑھ کے نہیں جیتنا چاہتے ہو تم بھیکاری کی طرح میشہ اور موڈی سے لینا چاہتے ہو اب یہ جو الیکشن ہے آٹھ تاریخ کا اس سے پہلے انہیں نرسی سی اے سب نکال دیا بتا ہونے نپی آر نکال دیا بتا ہونے ایک نئی چال چلتا کیا کرتے تم پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہندو توا پھر اس کے بعد میں تم کو مار ڈالتا جیرمین کی طرح کیا کرتے تم یہ شیطان کو تم نہیں پچھان سکتے بابری مسجد کا عذاب نہیں پچھان سکتے چینہ کا عذاب کمنیس کو نہیں پچھان سکتا جاوید اختر جیسے لوگ نہیں پچھان سکتے اس وقت نے کہ اللہ نے جن چیزوں کو کھاؤ بولا وہ ہی کھانا ہے اور یہ کمنیس جو ہے جو بولے وہ کھا لیتا ہے اور اس کی وجہ سے ویرس پھیلتا ہے یہ انڈیا اور امریکہ بھی بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نافرمانوں کو ڈیریکٹ تین طریقے سے ڈھاراتا ہے ہندو کو ڈھاراتا ہے کرشن کو ڈھاراتا ہے کمنیس کو ڈھاراتا ہے ارے ہے کوئی سمجھے والا میرے ان باتوں کو اٹھو اللہ کی طرف اللہ تمہیں جو ہے ہاتھیں ہاتھ لے لگا